بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے کی لگتی ہے تو اس مزیدار سی ریسپی کو جاننے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو آپ کو جس پوائنٹ پہ بھی اچھی لگے آپ لائک ضرور کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے پھر اس مزیدار سی کڑی پکوڑا کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک وال کے اندر آپ نے ایک کلو دہی لے لینی ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دہی کھٹا ہو تو کڑی بہت مزے کی بنتی ہے اور اگر آپ کا دہی کھٹا نہ ہو تو آپ نے تھوڑی دے کے لیے باہر رکھ دیں جب کھٹا ہو جائے تو پھر آپ کڑی بنائیے گا کڑی بہت ذائقہ دار بنے گی اب یہ جو مہیر والے کپ ہوتے ہیں یہ تین کپ آپ نے یہاں پر دہی کے اندر بیسن کے ڈالنے ہیں بیسن کو آپ نے پہلے اچھی طرح چھان لینا ہے اب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں پر دھائی لیٹر پانی ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے ایک لیٹر پانی اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اب آپ نے ایک بار کے اوپر سٹینر رکھ دینا ہے اور جو ہم نے بیٹر کو مکس کیا ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے اس کے اندر سے جو بھی گھٹلیا وغیرہ ہے وہ سٹینر کے اوپر رہ جائے گی اور سموذ سا لیکوٹ نیچے کو سٹین ہو جائے گا اب اس کے اندر دیر لیٹر پانی دوبارہ شامل کر رہے ہیں اور اس کو اب آپ مکس کر رہے ہیں بیسن نہیں کیونکہ پکنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ڈالے اب اس لیکوٹ کو آپ سایٹ پر کر دیتے ہیں اور ایک پتیلے کے اندر آپ نے یہاں پر ہاف کپ اوئل کر ڈال لیں اوئل گرم ہوجے تو پھر اس کے اندر ایک چوپ کیاوہ پیاس ٹامل کر دیں پیاس کو اولڈن ہوجے تو پھر آپ نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ ڈال لیں ایک منٹ کے لیے اس کو فرائی کر کے ہاف کپ آپ نے اس کے اندر پانی کا ڈال دینا ہے اب یہاں پر 1 ٹیبل سپون نمک کی اور 1.5 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈال دی ہے 1 ٹیسپون اس کے اندر چلی فیکس اور ہاف ٹیسپون اس کے اندر حلری کا ڈال کر آپ نے اس مسالے کو بھوننا ہے کھڑی تقریباً ہر گھر میں تیار ہوتی ہے اور ہر ایکہ بنانے کا طریقہ الہت ہے لیکن اس طرح مسالہ بھون کر بنانا یہ اثنٹک ریسپی ہے اور بہت ذائقہ دار بنتی ہے اب جو بیسن کھول کے رکھا ہوا تھا آپ نے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے تیز آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے جس وقت دوبال آنا شروع جائے تو میٹیم ٹو لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکنے دینا ہے دوسری طرح پکوڑے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر تین پاؤں ہم نے بیسن لے لیا اس کو اب ایک بڑے باول کے اندر ڈال دیتے ہیں پکوڑے تو زیادہ کھائے جاتے ہیں اب یہاں پر پالک لے لیے ایک سو پچیس گرام اس کو کٹ کر اچھے طریقے سے دو لیا تھا ایک بڑے سائز کا پیاس سلائس کے ہوا اس کے اندر ڈال دیا اور ایک کپ اس میں چوپ کے رئے آلو ڈال دی ہیں ون ٹیبل سپون آپ اس کے اندر زیرہ ڈال دیں اور ہاف ٹیسپون یہاں پر خوشک میتی کا جائے گا خوشک میتی سے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے اور ذائقہ بھی بہت مزے کا بنتے ہیں سپائسز میں ون ان ہاف ٹیسپون نمک ون ان ہاف ٹیسپون اس کے اندر ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹیسپون آپ چیلی فلیکس ڈال دیں ون ٹیسپون پساوہ گرام سالہ اس کے اندر جائے گا اور ایک چھٹکی کے برابر اس کے اندر آپ نے بیکنگ سوڈا ڈال دیں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر خوشک دھنیا جائے گا ایک تو یہ اس طرح ہاتھوں سے مسل کر آپ ڈالیں گے تو اس کے سیڈز کھل جائیں گے اور دوسرا اس کی خوشک بہت سے بردست آئے گی اب یہاں پر ون ٹیبل سپون چوپ کیوی گرین چیلیز ڈال دیں سپائسز آپ اپنے ساتھ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ ہم اس کے اندر دہی کا شامل کریں گے دہی ڈالنے سے پکوڑے سوفٹ بھی بنتے ہیں اور بہت کرسپی بھی بنتے ہیں ابھی یہاں پر آپ نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ویجی ٹیبلز میں بھی پانی ہے تو آپ نے پہلے اس کو ڈرائی کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے پھر ضرورت پڑھنے پر آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے ایک دم پانی ڈالیں گے تو بیٹر بہت پتلا ہو جائے گا اور اس کا بیٹر نہ زیادہ گارہ ہوتا ہے نہ زیادہ پتلا ہوتا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اور پانچ منٹ کے لیے اب آپ نے اس کو ریسٹ دے دینا ہے اور گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ جلدی سے لائک کا بٹن کلک کر دیجئے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار پکوڑے تیار ہو رہے ہیں جو ہم نے اس کے اندر خوشک میتی ڈالی ہے اس سے بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے اور پکوڑے پیار ہو گئے اب اسے نکال کر سائٹ پر کر لیتے ہیں اور کڑی بھی تقریباً یہاں پر تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہی آپ نے یہاں پر اس کو گاڑا رکھنا ہے اور بہت ہی زبردستی کڑی تیار ہو گئی ہے آنٹ کو یہاں پر آپ حرکہ کر دیں اور اب تڑکے کی تیاری کر لیتے ہیں تو فرائی پینک کے اندر آپ نے ایک کپ اور ایکر ڈال لے اور اس کے اندر یہاں پر آپ دو تیز پاتھ ڈال دینے ہیں اور ون ٹیسپون اس کے اندر ثابت زیرہ اور چار سے پانچ ثابت گول میٹ ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے زیرے کو آپ نے یہاں پر بہت زیادہ گولڈن فرائی نہیں کرنا ورنہ پھر وہ ٹیسٹ میں اچھا نہیں لگتا تو جس وقت ہلکار کا گولڈن کلر آج ہے اور مزے کس خوشبو آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے آج کو بند کر دینا اور احتیاط سے آپ نے یہاں پر اس کو تڑکہ لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار سی کڑی تیار ہو رہی ہے اس کو تو دیکھتے ہی موں میں پانی آنے لگتا ہے آج کو یہاں پر اب آپ بند کر دیں اور اب اس کے اندر آپ نے پکوڑے شامل کرنی ہے پکوڑے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے اور بہت ہی مزے دار سی کڑی تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے گرما گرم روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر مزے دار سے سفید چاول کے ساتھ کھائیں میں نے اس کے ساتھ چاول بنایا ہے اور میں اسے چاولوں کے ساتھ سرف کروں گی تو چلیے پھر اب اس مزے دار سی کڑی کو سرف کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پکوڑے بھی بہت زبردست سے تیار ہوئے ہیں کڑی بھی بہت زبردست تیار ہوئی ہے ذائقے میں بھی یہ ایک دم پرفیکٹ بنی ہے اور چاولوں کے ساتھ تو اس کڑی کا مزہ دوبالا ہوگی ہے تو چلی سے آپ بھی یہ مزے دار سی کڑی کی ریسپی ٹرائی کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا مرگیمز کچن ڈائری کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے میری ریسپیس کو اپنی فیملی اور فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت مزیدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے